چی گویرہ کون تھا ناظرین چی گویرہ 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے علاقے روزاریوں میں پیدا ہوا اس کا نام ارنسٹو گویرہ رکھا گیا یہ پانچ بین بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اسطما کی بیماری کی وجہ سے یہ سکول نہیں جا سکا لیکن اس کے والدین نے اس کو گھر پر ہی تعلیم دی اسطما کی بیماری کے بوجود چی گویرہ جسمانی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ صحت مند اور طاقتور تھا یہ فٹبال رگبی اور سائیکلنگ میں زبردست مہارت رکھتا تھا لیکن جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی لا جواب تھا یہ شترانج میں ایسی ایسی چالنے چلتا کہ ماہر کھلاڑی بھی حیران رہ جایا کرتے تھے جب اس کی عمر کے بچے صرف کھیل کود میں وقت ضائع کرتے تھے تو چی گویرہ اپنے گھر کی لائبریری میں کارل مارکس جیسے فلسفیوں کی کتابیں پڑھا کرتا تھا کارل مارکس نے چی گویرہ کے دل و دماغ پر گہرہ اثر ڈالا کارل مارکس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ تمام غریب اور میڈل کلاس لوگ یعنی کہ مزدور طبقہ مل کر امیروں کے خلاف جدوجہد کرے اور یہ جدوجہد خونی بھی ہو سکتی تھی یعنی خونی انقلاب کے ذریعے امیروں کا تختہ الٹ کر غریبوں کی حکومت قائم کی جائے اس طرح ایک ایسا آرڈیل نظام قائم ہو سکتا تھا جس میں کوئی غریبوں کا استحصال نہ کر سکے یعنی کہ انہیں لوٹ نہ سکے کیونکہ چی گویرہ خود میڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے اس طرح میڈل کلاس اور غریب طبقے کی مجبوریوں کو ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا لہٰذا چی گویرہ نے کارل مارکس کے فلسفے کے مطابق کمیونسٹ انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ امیروں کا تختہ الٹ کر غریبوں کی حکومت قائم ہو سکے اپنی ٹین ایج میں انہوں نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ارجنٹائن اور اس کے ہمسائے ملک چلی کا سفر کیا کئی بار راستے میں موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو جاتا تو یہ لوگوں سے لفٹ لیتے اور موٹر سائیکل کو اسی گاڑی پر رکھ کر سفر جاری رکھتے اس سفر کے دوران بھی انہوں نے غریب طبقے کی حالت زار کا بہت قریب اور باریک بینی سے مشاہدہ کیا آج بھی دنیا بھر میں لوگ اسے شوک سے پڑتے ہیں چی گویرہ نے ارجنٹائن کی بیونس آئرس یونیورسٹری سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی چی گویرہ انقلابی گروپس کا حصہ بن کر جنوبی امریکہ کے کئی ملکوں کا سفر کرتے رہے اور وہاں انقلابی خیالات پھیلاتے رہے یہ خاص طور پر طلبہ کو انقلاب کے لیے اُبھارتے تھے انیس سو تریپن میں یہ گوئے مالا گئے اس ملک میں یہ آٹھ ماہ تک روکے اور حکومت مقالف مظاہروں میں حصہ لیتے رہے ان کی محنت رنگ لائی اور گوئے مالا کی حکومت نے ایسی اصلاحات شروع کر دی کیجر سے غریب مزدوروں کو فائدہ مل سکے اس کامیابی سے چی گویرہ بہت زیادہ خوش ہوئے انہیں لگنے لگا کہ گوئے مالا اب درست سمت چل پڑا ہے لیکن پھر گوئے مالا کی حکومت جو کہ غریبوں کی حامی بن گئی تھی اس کے خلاف امریکہ نے بغاوت کروا دی اور اس کا تختہ الڑ دیا اس دوران حکومت کو بچانے کے لیے چی گویرہ نے ایک مقامی ملیشیا میں شامل ہو کر سی آئی اے کے سپانسر گروپ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ملیشیا کوئی خاص کاروائی نہیں کر سکی اس کے بعد چی گویرہ نے اس تنظیم کو چھوڑ دیا اس دوران ان کا کیوبا کے کچھ جلا وطن انقلابیوں سے رابطہ ہو گیا اس رابطہ کی بدولت یہ کیوبا کے لیڈر فیڈل کاسٹرو سے ملنے میں کامیاب رہے یوں ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہو گیا چی گویرہ فیڈل کاسٹرو کے قریبی ساتھی بن گئے اور کیوبا میں کیمنس انقلاب کے لیے کام کرنے لگے کیوبا کے صدر بٹیسٹا کی حکومت ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہی تھی حکومت سے بچنے کے لیے فیڈل کاسٹرو چی گویرہ فرار ہو کر میکسیکو چلے گئے لیکن صدر بٹیسٹا کے دباؤ پر میکسیکو کی حکومت نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا تاہم کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کو رہا کر دیا گیا پہلے کاسٹرو کو رہا کیا گیا لیکن کاسٹرو نے اپنے دوست چی گویرہ کے بغیر رہائی سے انکار کر دیا انہوں نے چی گویرہ سے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جب ان دونوں کو رہا کیا گیا تو انہوں نے کیوبا میں انقلاب کے لیے فیصلہ کن کاروائی کا تحیہ کر لیا پچیس نومبر انیس سو چھپن کی رات میکسیکو کی بندرگاہ ویرہ کروش سے گرین مخ کے نام سے ایک کشتی روانہ ہوئی اس میں فیدل کاسٹرو ان کے بھائی راول کاسٹرو اور چی گویرہ سمیت بیاسی لوگ سوار تھے یہ کشتی دو دسمبر کو کیوبا پہنچ گئی یہاں سے کاسٹرو اور چی گویرہ نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا لیکن صرف بیاسی آدمی انقلاب لانے کے لیے کافی نہیں تھے یہ چھپکے چھپکے جنگل میں چلتے رہے تین دن بعد ان پر کیوبا کی فوج نے حملہ کر دیا دونوں طرف سے گولیاں چلی اور صرف نو انقلابی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ان میں کاسٹرو اور چی گویرہ بھی شامل تھے یہ کیوبا کی جنگلوں میں چھپ کر فوج سے لڑتے رہے یہ جنگلوں میں موجود دیہاتوں میں گے اور لوگوں کو حکومت سے لڑنے کے لیے اکسایا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں دیہاتی ان کے ساتھ جمع ہو گئے اور ایک بڑی فوج تیار ہو گئی اس فوج کی مدد سے انہوں نے جون انیس سو اٹھاون میں کیوبا کی سرکاری فوج کو عبرت ناکش کست دی اس کے بعد انقلابی فوج کیوبا کے دارالحکومت ہوانہ کی طرف بڑھنے لگی کاسٹرو نے چی گویرہ کو فوجی دستوں کا کمانڈر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر روانہ کیا ہوانہ سے پہلے اس فوج نے سانتا کلارہ کو فتح کرنا تھا کیونکہ یہی ہوانہ کا دروازہ تھا سانتا کلارہ پر قبضہ کے لیے شدید لڑائی ہوئی لیکن چی گویرہ اور ان کے انقلابیوں کو روکنا کرائے کے فوجیوں کے بس کی بات نہیں تھی صدر بٹیسٹا کی فوج کو پھر شکست ہو گئی اور کرائے کے فوجی بھاگ گئے یوں چی گویرہ نے 27 دسمبر 1958 کے روز سانتا کلارہ شہر پر انقلاب کا پرچم لہرا دیا جب ہوانہ میں صدر بٹیسٹا کو شکستی اطلاع ہوئی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے یکم جنوری 1969 کو یہ افراد تفریم ایک تیارے کے ذریعے ملک سے فرار ہو گئے نو جنوری کو انقلابی فوج ہوانہ میں داخل ہو گئی جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر چی گویرہ موجود نہیں تھے یہ بعد میں ہوانہ آئے پیڈل کاسٹروں نے چی گویرہ کو کئی وزارتیں دی اور یہ کیوبا میں وزیر خزانہ بھی رہے لیکن چی گویرہ نے انقلاب کی روح کو اپنے اندر سے مرنے نہیں دیا یہ ان سیاسی لیڈرز میں سے نہیں تھے جو انقلاب کے بعد پروٹوکول کے چکر میں پڑ جاتے ہیں انہوں نے نہ کوئی گاڑی لی اور نہ ہی کوئی اور سہولت یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے تھے عام لوگوں سے ملتے ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے تھے اپنی حکومت کے دوران انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا یہ کئی ملکوں کے دوروں پر گئے اسی دوران یہ ایک بار پاکستان بھی آئے جہاں انہوں نے صدر عیوب خان سے ملاقات بھی کی تھی پھر کیوبا میں جلد ہی حالات ایسے ہونے لگے کہ چی گویرہ کو یہ ملک چھوڑنا پڑا دراصل فیدل کاسرو حکومت میں آنے کے بعد سیاسی مسلحتوں کا شکار ہو گئے تھے یہ سوویت یونین یعنی روس کے زیادہ قریب تھے جبکہ چی گویرہ چین کے ساتھ دوستی کے حق میں تھے اب چی گویرہ کی بدقسمتی کے ان دنوں چین اور روس کے تعلقات خراب تھے روس نے کاسرو پر دواو ڈالا کہ وہ چی گویرہ کو چین کے ساتھ تعلق بنانے سے روکے کاسرو نے چی گویرہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے چی گویرہ انقلاب کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے مختلف ممالک میں جاتے رہتے تھے کاسرو کو یہ پسند نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ چی گویرہ انقلاب کو بھول کر حکومت چلانے پر توجہ دیں لیکن چی گویرہ کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا کئی بار ان کی کاسرو سے بحث بھی ہوئی جب جھگڑے حض سے بڑھنے لگے تو چی گویرہ نے حکومتی اور پارٹی عہدوں سے استیفہ دے دیا اور یہ کیوبا چھوڑ کر چلے گئے جانے سے پہلے انہوں نے لکھا کہ میں نئے محاضوں کی تلاش میں جا رہا ہوں یہ کیوبا سے کانگو چلے گئے اور وہاں انقلاب لانے کی کوشش کرنے لگے لیکن کانگو میں عالمی طاقتوں کی سازشوں کی وجہ سے انقلاب نہیں آ سکا پھر چی گویرہ جنوبی امریکہ کے ایک اور ملک بولیویا چلے گئے اس دوران امریکی حکومت جو کہ چی گویرہ کی سب سے بڑی دشمن تھی اس نے چی گویرہ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کی کوششیں شروع کر دی چی گویرہ کو قتل کروانے کے لیے امریکی سی آئیے کے ایجنٹ بولیویا پہنچ گئے انہوں نے بولیویا کی فوج کی مدد شروع کر دی جبکہ دوسری طرف چی گویرہ نے بولیویا میں انقلابیوں سے کہا کہ وہ ان کی کمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو باغیوں نے انکار کر دیا پھر چی گویرہ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے یہ سرحد پار کر کے بولیویا سے نکلنا چاہتے تھے لیکن سی آئیے اور بولیویا کی فوج ان کے تحکم میں تھی جلد ہی ایک جنگ میں دونوں فریقوں کا آمنہ سامنا ہو گیا دشمن فوجیوں کی فائرنگ سے چی گویرہ کے سبھی ساتھی مارے گئے چی گویرہ زخمی حالت میں اپنی بندوق لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دشمن کے فوجی سر پر آن پہنچے موت کو سامنے دیکھ کر چی گویرہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ میں چی گویرہ ہوں زندہ چی گویرہ تمہارے لیے مردہ چی گویرہ سے زیادہ فائدہ مند ہوگا اور یہی فکرہ بولنا چی گویرہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس پر چی گویرہ بعد میں بہت پشتائے کہ انہیں لڑتے ہوئے مارا جانا چاہیے تھا لیکن اب تیر کماند سے نکل چکا تھا اور پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا بولیویا کے فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور کچھ دن قید میں رکھا آخر کار بولیویا کے صدر رینی برنٹوس کے حکم پر ایک بولیویان فوجی ماریو ٹران نے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا چی گویرہ کو نو اکتوبر انیس سو سٹھ سٹھ کے روز قتل کیا گیا ان کی موت کے بعد ان کی لاش کو ہیلیکوپٹر سے لٹکا کر قریبی گاؤں میں لے جایا گیا ان کی لاش کے ہاتھ بھی کاٹ دیئے گئے اور پھر انہیں بولیویا میں ہی دفن کر دیا گیا یوں ایک عظیم انقلابی سامراج کی ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو چھ لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں